اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عَبَادِهِ الَّذِينَ اسْطَفَى اَمَّا بَاد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ السلام علیکم ناظرین آج جو قائدہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ہے اگر لفظ کہ آخری حرف پر کڑی حرکت ہو تو وقف کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی البتہ اگر ہاں پر کڑی حرکت ہو تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں تو چلیئے اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ 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 الرَّحِيمِ یاکل زیری يحیی وقف يحیی تازبرتا جیم لام زبر جل تجل لام کلا زبر لا تجل وقف تجل لام زیر کی تا کلا زبرتا كیتا با زبر با كیتا با ها التا پیشهو كیتا با هو وقف كیتا با را پیش رو سین پیش سو روسو لام زیر لی روسو لی ها کڑی زیر ہی روسو لی وقف روسو لی ہم نے پڑھاتا کہ اگر ہا پر کڑی حرکت آجائے اور اس پر ہم نے وقف کرنی ہے تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں روسو لی وقف روسو لی دوسرا قائدہ اگر حروف مددہ یا ساکن حروف پر وقف کیا جائے تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی حروف مددہ اور ساکن حروف پر اگر ہم وقف کریں تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی حروف مددہ کون کون سے ہیں یعنی علیف مددہ باو مددہ اور یعنی مددہ حمزہ نون زبر انزل زبر زل انزل نون علیف زبر نا انزلنا ساکن حروف اگر حروف اگر حروف زبر لام واو پیشلو قالوا واقف قالوا ہمزا یا زر ای تاوا او پیشتو ایتو نون یا زر نی ایتونی واقف ایتونی فانون زبر فان سقا بازبر صاب فان صاب وقف فان صاب فار زبر فر غین بازبر غب فرغب وقف فرغب لم مزبر لم یا زبر یا لم یا لم دال زر لد لم یا لد وقف لم یا لد آج کیلئے اتنا ہی کافی ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کلاس میں اس قائدے کا آخری سبق پڑیں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ